وَمِنْهَا مُزْ وَمُنْزُ بِمَعْنَىٰ أَوَّلِ الْمُدَّتِ إِن صَلُحَ جَوَابًا لِمَتَىٰ نَحْو مَا رَأَيْتُهُ مُزْ اَوْ مُنْزُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَتَىٰ مَا رَأَيْتَ زَيْدًا اَيْ اَوَّلُ مُدَّتِ اِن قِطَاعِ رُؤِيَتِ اِيَّاهُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ مبنیات میں سے آخری مبنی یعنی ظروف کا بیان چل رہا تھا کچھ ظروف گزر گئے جن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ مبنی ہیں جیسے کہ قبلو اور بعدو وغیرہ جب ان کو اضافت سے کاٹ دیا جائے اضافت سے قطع کر دیا جائے اسی طرح حیسو ہے اسی طرح ایزا ہے اور اِذ ہے اَيْنَا ہے اَنَّا ہے مَتَا وَغَیْرَا بَئِ تو آگے بتلا رہے ہیں وَمِنْحَا اَيَّانَا اور ظروف مبنیہ میں سے اَيَّانَا ہے لِلزَّمَانِي یہ کس لی آتا ہے زمانے کے لی آتا ہے استفہاماً بطور استفہام کے بئی بطور استفہام کے تو یہ زمانے کے لی آتا ہے استفہاماً بطور استفہام کے بئی نَهُ اَيَّانَ بھی سوال پوچھنے کے لیے اور زمانے کے لیے آتا ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مَتَا عام ہے جبکہ اَيَّانَا جو ہے وہ خاص ہے مستقبل کے ساتھ اور اس کے لیے کسی عظیم چیز کا سوال ہوگا عام چیز کا سوال نہیں مَتَا وہ کسی بھی زمانے کے سوال کے لیے آ سکتا ہے لیکن اَيَّانَا کس کے ساتھ خاص ہے مستقبل کے ساتھ کہ وہ چیز کب ہو مستقبل میں ہو اور دوسری کے وہ عظیم چیز ہو جیسے کہ یہاں آیا اَيَّانَ يَوْمُ الدِّين کہ کب ہوگا بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن اور تو دیکھئے ایک تو یہ مستقبل سے متعلق ہے قیامت کا دن آئے گا مستقبل میں ہے اور دوسرا ایک عظیم چیز ہے یعنی قیامت اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وَمِنْهَا اَيَّانَ لِلزَّمَانِ استفہاما اور ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ ہے جو زمانے کے لئے ہوتا ہے استفہاما بطور سوال کے نَحْوْا اَيَّانَ يَوْمُ الدِّين کب ہوگا بدلے کا دن وَمِنْهَا مُزْ وَمُنْزُ بِمَعْنِ اَوَّلِ الْمُدَّتِي اور ان ظروف مبنیہ میں سے مُزْ اور مُنزُ بھی ہیں بِمَعْنِ اَوَّلِ الْمُدَّتِي کس معنی میں ہیں یہ اول مدت کے معنی میں ہوں گے اِن صَلُحَ جَوَابًا لِمَتَا اگر یہ سلاحیت رکھتے ہوں اگر یہ سلاحیت رکھتے ہوں جوابًا لِمَتَا مَتَا کے لئے جواب بننے کی نَحْوْ مِثَال کے طور پر نَحْوْ مَا رَأَيْتُهُ مُزْ آمُنزُ يَوْمُ الْجُمَعْتِي میں نے اُس کو نہیں دیکھا مُضْ یَوْمُ الْجُمْعْتِي یا مُنزُ يَوْمُ الْجُمْعْتِي میں نے اُس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے فِي جَوَابٍ مَنْ قَالَ اُس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا مَتَا مَا رَأَيْتَ زَيْدًا کہ تُنے زید کو کب سے نہیں دیکھا مَتَا مَا رَأَيْتَ زَيْدًا تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا بھائی دیکھئے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا مَتَا مَا رَأَيْتَ زَيْدًا مَتَا کس لیے آتا ہے زمانے کے لیے استفہام کے لیے آپ نے پڑھا مَتَا مَا رَأَيْتَ تو نے کب سے نہیں دیکھا زیدن زید کو تو آپ جواب میں کہتے ہیں مَا رَأَيْتُهُ مُسْ يَوْمُ الْجُمْعَاتِ میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے بھی آگے خود معنی بیان کر رہے ہیں اَيْا أَوَّلُ مُدَّتِ اِنْقِطَاعِ رُؤِيَتِ اِيَّاہُ يَوْمُ الْجُمْعَاتِ اَيْا أَوَّلُ مُدَّتِ یعنی پہلی مدت کس چیز کی اِنْقِطَاعِ رُؤِيَتِ میرے نہ دیکھنے کی اِيَّاہُ اس کو میرے نہ دیکھنے کی میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جو ہے يَوْمُ الْجُمْعَاتِ وہ کب سے ہے جمعے یعنی اول مدت جس سے ابتداء ہو رہی ہے میری اسے نہ دیکھنے کی وہ کونسا دن ہے جمعے کا دن ہے بھئی جمعے کا دن ہے وَبِمَعْنَا جَمِعِ الْمُدَّتِ اور کبھی کبھار یہ مُز اور منظور جمعِ مُدَّتِ یعنی پوری مُدَّت کے معنی میں بھی آئیں گے انسلوح جواباً لکم اگر یہ صلاحیت رکھتے ہوں کم کا جواب ہونے کی نَحْو مَا رَأَيْتُهُ مُز اور منظور یومانی میں نے اس کو نہیں دیکھا مُز یومانی یا منظور یومانی جو بھی آپ استعمال کر لیں دونوں صورتیں ٹھیک ہیں دونوں طرح آتا ہے مُز بھی آتا ہے اور منظور بھی آتا ہے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا منظور یومانی دو دن سے یہ کس کو آپ کہتے ہیں فِی جوابِ مَنْ قَالَ اس شخص کے جواب میں جس نے آپ سے کہا تھا کم مُدَّتَم مَا رَأَيْتَ زَيْدًا کتنی مُدَّت سے تُو نے زید کو نہیں دیکھا دیکھئے آپ نے جواب میں کیا کہا مَا رَأَيْتُهُ مُز یومانی اس کا ترجمہ کیا ہے آگے خود بتلا رہے ہیں اَيْ جَمِيعُ مُدَّتِ مَا رَأَيْتُهُ یومانی وہ ساری مُدَّت میں میں نے اس کو نہیں دیکھا یومانی وہ کتنی ہے دو دن ہے بھئی دو دن تو حاصلِ کلام کیا ہوا کہ مُز اور مُنزو یہ بھی زمانے کے لئے آتے ہیں اور یہ کبھی کبھار اول مُدَّت کے معنی میں ہوتے ہیں اور کبھی جمعیہ مُدَّت کے اول مُدَّت یعنی جس ایک چیز کی ابتداء ہو رہی اس زمانے کا بیان ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں مَا رَأَيْتُهُ مُز یوم الجمعہ تھی میں نے اس کو نہیں دیکھا اور میرے اس نہ دیکھنے کی ابتداء کس دن سے ہو رہی ہے جمعے کے دن سے اور یہ کس کے جواب میں آئے گا مَتَا کے جواب میں آئے گا جب وہ آپ سے پوچھے مَتَا مَا رَأَيْتَ زَيْدًا آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا تو آپ کہتے ہیں مَا رَأَيْتُهُ مُز یوم الجمعہ تھی میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا اور اسی طرح یہ مُز اور مُنزو جمیع مُدَّت پوری مُدَّت کے معنی میں بھی آتے ہیں جب کم کی ذریعہ سوال کیا جائے مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کم مُدَّتًا مَا رَأَيْتَ زَيْدًا آپ نے کب سے زید کو نہیں دیکھا کتنی مُدَّت سے کتنی مُدَّت سے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں مَا رَأَيْتُهُ مُز یومانی میں نے اس کو دو دن سے یعنی وہ ساری مُدَّت جس میں میں نے اس کو نہیں دیکھا وہ دو دن ہے صورت سمجھ میں آگئے اب آئیے ذرا ترکیب کی طرف بھئی جی پہلے ایان یوم الدین اس کی ترکیب کیجئے کیجئے بھئی ایان منصوب ایان منصوب محلل مفوزی شابش بھئی ہم ضروف کا بیان پڑھ رہے ہیں اور ظرف کیا ہوتا ہے مفول فی فی ہوتا ہے تو ایانہ یہ منصوب اور یہ ضروف بھی کونسے ہیں مبنی ہیں تو یہ منصوب محلن کہیں گے ایانہ منصوب محلن مفول فی کس چیز کے لئے یوم الدین تو آگے خبر یہ تو متدہ مؤخر ہے تو ایانہ کیلئے عامل چاہیے اور وہ عامل پھر محضوف نکالیں گے یوم مرفول ہاں ایانہ یہ مفول فی ہوا کس کے لئے ثبتہ ثبتہ فیل کے لئے ثبتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے یوم الدین جو کہ مبتدہ مؤخر ہے اس کو راجے شابش فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم یوم الدین یوم مرفو لفظا مذاف مرفو کیوں مبتدہ شابش الدینی مجرور لفظا مذاف نہیں لے مذاف اپنے مذافی لے سے مل کر مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے کب ہوگا وہ بدلے کا دین آگے ترکیب کیجئے بھئی مار آئیتو ہو مز یوم الجمعہ دی یہ جواب میں آئے کس کے مثلا مطا مار آئیتا زیدن تو مطا مار آئیتا زیدن پہلے اس کی ترکیب کریں شابش مطا منصوب محلن مفول فی منصوب کیوں مفول فی ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ابھی ہم اوپر اس کا بیان پڑا کہ یہ مبنی ظروف میں سے ہے ما حرف نفی یہ یوں کہیں مار آئیتا کٹھا ہی پڑھ لیں بھئی ما حرف نفی ہے یہ آپ کو پتا ہے مار آئیتا فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل شابش زیدن منصوب لفظا مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی اور مفول بھی اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جملہ فعلیہ یہاں یہاں مطا کے لئے ثابتہ یا ثابتن نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے لئے تو عامل چاہیے اور وہ فیل بھی ہو سکتے اور شبے فیل بھی اور فیل یہاں موجود ہے اور آپ نے پڑا ہے فاعل تو فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا باقی مفول وغیرہ تو فیل پر مقدم ہو سکتے ہیں تو یہ مطا مقدم ہو گیا چونکہ یہ استفہام کا معنی ہے اس کے اندر اور جس لفظ میں استفہام والا معنی ہو وہ صدارت کلام کو چاہتا ہے کہ میں کلام کے شروع میں آؤ تو اس لئے مطا کیا ہوا مقدم ہو گیا شروع میں آ گیا لیکن یہ چونکہ معمول ہے کس کا مارا عیتہ کا تو دراصل اس کا مقام کہاں ہے مارا عیتہ کے بعد ہے اور تو کوئی کلام کی ابتداء میں فیل ہی موجود ہے عامل ہے اصل تو فیل ہے عامل تو یہ کونسا جملہ ہوا جملہ فیلیا ہوا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جملہ فیلیا انشائیا ہوا جواب میں آپ نے کیا کہا مارا عیتہ مز یوم الجمعہ جی ما حرف نفی یا یوں کہیں ما رائیتو فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن فائل محا زمیر منصوب محلن مفعول بیہی جی مز اور منزو یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے یاد رکھئے یہ مز اور منزو یہ بطور حروف جارہ کے بھی آتے ہیں حروف جارہ یاد ہیں بھئی جی کون سے ہیں تو دیکھو ان میں مز اور منزو بھی ہیں تو یہ جر بھی دیتے ہیں کبھی لیکن یاد رکھئے یہ ہمیشہ حروف جارہ کے طور پر ہی نہیں آتے بلکہ یہ صرف مطلق زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہیں اور ان کے بعد دیکھو مز یومل جمعاتی میں نے پڑا یوم پر رفع پڑا معلوم ہوئی یہاں حروف جارہ نہیں اگر حروف جارہ ہوتے تو یہ کیا کرتے جر دیتے تو یہ حروف جارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور صرف زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی جر نہیں لیتے اور اس صورت میں ان کے بعد خبر آتی ہے یہ بدتے ہیں مبتدہ اور ان کے بعد کیا آتی ہے خبر تمہا رأیتوہو یہ الگ جملہ بنے گا اور مز یوم الجمعاتی یہ مبتدہ خبر مل کر الگ کیسے مز مز مبتدہ خبر بناو مز مرفو محلن مبتدہ اور یوم الجمعہ یوم مرفو لفظا مضاف الجمعاتی مجرور لفظا مضافن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر خبر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا یا منزو نکال لیں منزو یوم الجمعاتی منزو مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں ہے مبتدہ ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے آپ پڑھ چکے ہیں یوم الجمعاتی یومو مرفو لفظا مضاف مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے الجمعاتی مجرور لفظا کیونکہ یہ مضافو نیلے ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا سورہ سمجھ میں آگئی تمہارا آئیتوہو ایک جملہ ہوا اور منزو یوم الجمعاتی دوسرا جملہ ہوا تمہارا آئیتوہو منزو یوم الجمعاتی میں نے اس کو نہیں دیکھا اور اول مدت کب سے ہے نہ دیکھنے کی جمعے کے دن سے ہے اس دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا اب آپ نے غور کیا بحث چل رہی ہے ظروف کی اور ظرف کسے کہتے ہیں جو جس میں زمانے یا وقت والا معنی پایا جائے اور نیز وہ منصوب ہوتا ہے اس کے لئے عامل چاہیے جو اس کو نصب دے تو اس کے لئے یہ پھر کیا بنتا ہے مفول فیح بنتا ہے لیکن یہاں پر مز اور منزو مفول فیح نہیں بن رہے یہ تو مبتدہ بن رہے ہیں دیکھا ان کا عراب آپ نے مجھے کیا بتایا یہ مرفو ہیں اگر یہ مفول فیح ہوتے تو ان کا عراب تو کیا ہونا چاہیے تھا منصوب ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تو منصوب نہیں ہے یہ تو مرفو ہیں تو پھر سوال بحث تو ظروف کی چل رہی ہے پھر یہ تو ظروف ہیں ہی نہیں تو پھر ان کو یہاں کیوں ذکر کیا تو جواب کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ ظروف نہیں ہے یعنی مفول فیح نہیں واقع ہو رہے لیکن چونکہ یہ زمانے کا نام ہے اور ذرف کی کسے کہتے ہیں جو زمانہ ہو یا جگہ ہو تو اس کے اس کو یہاں پر اس مناسبت سے ذکر کر دیا اور نیس چونکہ یہ مبنی ہیں تو اگرچہ مفول فیح واقع نہیں ہوتے تو بس صرف اس مناسبت کی بنا پر ظروف کی بات چل رہی تھی تو یہ بھی چونکہ زمانے کو بیان کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا بات سمجھ میں آگئے گی تو یاد رکھئے مُز یوم الجمعاتی اور مُز یوم الجمعاتی دونوں طرح صحیح ہے لیکن یہاں یوم الجمعہ نہیں پڑنا کیونکہ یہ ہروف جارہ کی بحث نہیں ہے ہروف جارہ میں بھی یہ کلام آئے گا اسی طرح آئے گا لیکن وہاں پر ان کا معباد کیا ہوگا مجرور جب ان کا معباد توجہ ہے جب ان کا معباد مجرور ہو تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہیں حروف جارہ ہیں اور جب ان کا معباد مرفو ہو تو سمجھ جاؤ یہ مبتدہ ہیں بھئی اور معباد ان کی خبر ہے بات سمجھ میں آگئے جی اس لئے انہوں نے کہا اول مدت انقطاع رؤیتی یاہو یوم الجمعاتی جی ترکیب کیجئے ہاں اول مدت انقطاع یہ معنی کر رہے ہیں اسی کا لیکن آپ سر اب اس جملے کی بھی ترکیب کیجئے یہ مشکل جملہ ہے جی اول مدت انقطاع رؤیتی یاہو یوم الجمعاتی جی اول مرفو لفظن مضاب شاہ باش اول توجہ سے توجہ سے بھئی اول مرفو لفظن مضاب مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ ہے مدت ان مجرور لفظن مضافن الے ہے ہاں یہ مدت کا لفظ ما قبل کے لئے مضافن الے ہے اور ما بعد کے لئے پھر یہ تبارہ مضاف ہے تو مدت انوین اس پہ نہیں پڑھنی مدت ان مجرور لفظن مجرور کیوں کیونکہ مضافن الے ہے ما قبل کے لئے تو مدت مجرور لفظن مضافن الے مضاف آگے انقطاعی جی انقطاعی پھر اسی طرح دوبارہ ہے انقطاعی ما قبل کے لئے مضافن الے اور ما بعد کے لئے پھر کیا ہے مضاف تو انقطاعی اعراب کیا ہوگا مجرور لفظن مجرور کیوں مضافن الے ہے تو مجرور لفظن مضافن الے مضاف آگے رؤیتی رؤیتی جی رؤیتی تو رؤیت یہ پھر اسی طرح ما قبل کے لئے مضاف ما بعد کے لئے مضاف ما قبل کے لئے مضافن الے ما بعد کے لئے مضاف تو رؤیتی مجرور مجرور لفظن مضاف آگے یا زمیر مجرور محلن مضافن الے ابھی نہ سمیٹیں آگے یہ ایہاہو کیا ہے ذرا یہ بتائیں ایہاہو کیا ہے یہ کونسی ضمیر ہے پہلے تو یہ مجھے بتائیں غائب کی ضمیر ہے مفرد مذکر ایہاہو اور کونسی ہے اور تفصیل کیا ہے اس کی یہ یہ ضمیر منفصل ہے ضمیر منفصل منفصل تو صرف دو ہی ہیں نا مرفو اور منصوب مرفو اور منصوب مرفو غائب مفرد مذکر کیا استعمال کرتے ہیں آپ مرفو ہو اور غائب کے لئے ہو اور مذکر کے لئے ہو ہوا دیکھا مبتدہ لانا ہو اور غائب کی ضمیر لانی ہو تو مرفو بھی ہوگی کیونکہ مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو اور منفصل بھی چاہیے کیونکہ ما قبل میں تو کوئی عامل کن ذرا نہیں لفظوں میں تو کونسی ضمیر لاتے ہیں ہوا اور جبکہ یہ یا یہ کونسی ضمیر ہے مجرور مجرور منفصل تو ہوتی ہی نہیں ہے مجرور تو صرف متصل ہے تو یہ منصوب منفصل ہے یہ کیا ہے دیکھو ذرا بطو ہو میں نے اس کی پیٹائی کی اسی ہا ضمیر یہ متصل ہے منصوب متصل اسی کو منفصل کریں ذرا ضربتو پر مقدم کر دیں تو کہیں گے ایاہو ضربتو ہوا ضربتو نہیں کہیں گے ہوا ضربتو نہیں کیونکہ ہوا تو مبتدہ بن جائے گا اور یہ تو ہا ضمیر کیا ہے منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے آپ اسی مفعول بھی ہی کو کیا کرنا چاہتے ہیں مقدم کرنا چاہتے ہیں تو منصوب لاؤ کیوں تو منصوب کونسی ضمیر پھلاتے ہیں ایاہو بھول گئے ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایا ایایا ایانا سورت سمجھ میں آگے یہ ساری ضمیریں کونسی ہیں منصوب منفصل جب آپ نے عامل سے جدا رکھنا ہو اور ہے نصب والا مقام تو پھر یہ بلی ضمیر لانی ہے ہوا ہما ہم نے سے نہیں لانی کیونکہ وہ تو مرفو ہوتی ہے تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ ایاہو کیا ہے منصوب منفصل اب بتائیے منصوب کیوں ہے یہ مفول فیہ جے مفول فیہ ایاہو یہ زید کو ضمیر راجے ہے زید کو سوال تھا نا ایک دفعہ ذکر ہو چکا اس لئے دوبارہ زید کے نام کو ذکر نہیں کیا اس کی جگہ زمیر ذکر کر دی یاد رکھئے یہ ایاہو یہ مفول بیہی بن رہا ہے مفول بیہی مقبل میں اچھا تو یہ ایاہو ضمیر کس کو راجے زید کی طرف سوال میں ذرا آؤ مطا مارا آئیتہ زیدن یہ زید کیا بن رہا ہے مفول بیہی کس کے لئے مارا آئیتہ فیل کے لئے معنی ہوا رؤیت کا فیل ہے یہاں کونسا فیل ہے دیکھنے کا دیکھنا کس کو دیکھنا زید کو دیکھنا تو یہ کس کے لئے مفول ہے رؤیت وہی نا مارا آئیتہ کا مصدر نکال لیں یہ رؤیت کے لئے کیا ہے مفول بیہی ہے زید کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیں ایاہو اسے ما قبل کونسا مصدر ذکر ہے رؤیت ذکر ہے رؤیتی میرا دیکھنا دیکھو میرا دیکھنا یہ رؤیت مصدر ہے اور مصدر وہی فیل کا نام ہے اور اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل یا اور مفول بھئی دیکھئے جیسے فیل کے لئے فائل یا مفول وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح مصدر کے لئے بھی فائل یا مفول وغیرہ چاہیے لیکن فیل کے ساتھ ہمیشہ فائل اور مفول ذکر ہوگا مصدر کے ساتھ ان سب چیزوں کا ذکر ہونا ضروری نہیں رؤیت کا ذکر آ جائے فائل کا ذکر بھی نہ ہو مفول کا ذکر بھی نہ ہو مصدر آ جاتا ہے ویسے بھی لیکن فیل نہیں فیل کے لئے ہمیشہ فائل ضرور چاہیے فیل جب بھی آئے گا اس کے لئے ہمیشہ آپ نے کیا دیکھنا ہے فائل یا نائی فائل لیکن مصدر اس کے لئے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے لیکن اس کا ذکر ہونا ضروری نہیں کبھی ذکر ہوگا کبھی ذکر نہیں اور اگر ذکر ہو پھر پھر وہ مصدر اسی طرح عمل کرے گا اپنے فائل کو رفع دے گا مفہول کو سارے وہی عمل کرے گا جو عمل فیل کیا کرتا تھا مصدر بھی وہی سارے عمل کرتا ہے اور پھر مصدر کی بعض اوقات بلکہ عموماً فائل وغیرہ آ جائے تو مصدر کی اس کی طرح اضافت کر دیا کرتے ہیں لازم نہیں ہے لیکن عموماً کیا کر دیتے ہیں اضافت کر دیتے ہیں جیسے رؤیتی دیکھا اس کی اضافت یہاں متکلم کی طرف ہے اور متکلم کون ہے یہ دیکھنے والا کون ہے متکلم ہی تو ہے تو دیکھو فائل کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو یہ یا ضمی لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے محلن مجرور محلن مضافون لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھو یہ فائل ہے رؤیت کا کس کا دیکھنا میرا دیکھنا کہ میں دیکھنے والا ہوں اور کس کو دیکھنے والا ہوں یہ کیا ہے یہ مفہول بھی ہی ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہ آگے مزید انشاءاللہ مصدر کی بحث بھی آ جائے گی اس میں بھی امید ہے تفصیل آ جائے گی تو ترکیب کیسے ہوگی رؤیت مجرور لفظن مصدر مضافن علی مضاف ما قبل کے لئے مضافن علی ما بعد کے لئے مضاف یا ضمیر مجرور محلن مضافن علی اور ایہو منصوب محلن مفہول بھی ہی رؤیت مصدر کے لئے رؤیت مصدر اپنے مفہول بھی اور مضافن علی سے مل کر یہ مضافن علی ہوا انقطاع کے لئے انقطاع مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مضاف ہوا کس کے لئے مدد مدد کے لئے مدد مضاف اپنے مضافن علی سے مل کر یہ مضافن علی ہوا کس کے لئے اول کے لئے اور اول مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبددہ اور آگے آ رہا ہے یوم الجمعاتی یوم مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے مرفو لفظن مضاف الجمعاتی مجرور لفظن کیونکہ یہ مضافن علیہ ہے مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سورت سمجھ میں آگئی ای اول مدت انقطاع رؤیتی ایہو ترجمہ کیسے ہوگا اول مدت انقطاع رؤیتی میرے نہ دیکھنے کی ایہو اس کو یعنی زیاد کو میرا زیاد کو نہ دیکھنے کی اول مدت جو ہے یوم الجمعہ تھی وہ کیا ہے یوم الجمعہ ہے سورت سمجھ میں آگئی اب آپ کو ایک اور چیز آپ نے دونوں جگہ غور کیا مض اور منزو مبتدہ بنے اور یوم الجمعہ اس کے لئے کیا بنے خبر تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو زمانہ اور مکان ہوتا ہے زمانہ اور جگہ آپ نے ابھی تک آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف مفول فی بنتے ہیں کیا بنتے ہیں مفول فی بنتے ہیں لیکن آپ نے یہاں دیکھا منزو یوم الجمعہ تھی منزو یہ بھی زمانے کا نام یوم الجمعہ تھی یہ بھی زمانے کا نام تو مبتدہ بھی بن رہا ہے اور خبر بھی اور یہاں پر بھی اول مدت ان قطاع رؤیتی ایا ہو یہ اول مدت بھی کیا ہے زمانے کا نام اور یوم الجمعہ یہ بھی اور یہ دونوں کیا بن رہے ہیں مبتدہ خبر تو معلوم ہوا کہ جو زمانہ اور جگہ ہو اس کا ہمیشہ مفول فی بننا ضروری نہیں وہ مبتدہ خبر بھی بن سکتے ہیں ہاں لیکن زمانے کے لئے زمانہ ہی خبر بنے کا زمانے کے لئے زمانہ ہی خبر بن رہا ہوگا وہاں پر وہ بن سکتا ہے اول مدت یہ بھی کیا ہے زمانہ اور یوم الجمعہ بھی کیا ہے زمانہ وہ زمانہ یوم الجمعہ جمعہ کا دن ہے دیکھا اب مبتدہ خبر بن رہے ہیں لیکن اگر ان میں سے ایک بھی زمانہ نہ ہو تو پھر یہ آپس میں مبتدہ خبر بن ہی نہیں سکتے کیونکہ مبتدہ خبر میں کیا ہوتا ہے خبر کا حکم لگایا جاتا ہے کس پر مبتدہ پر تو اگر زمانہ ہوگا تو اس پر زمانے کا حکم لگے گا اگر وہ زمانے نہیں تو اس پر زمانے کا حکم بھی نہیں لگا تو منصوبی کس چیز کا نام زمانے اور اس پر حکم کیا لگایا یوم الجمعہ ہونے کا اور وہ بھی کیا ہے زمانہ ہی ہے سورت سمجھ میں آگے آگے بھی ترکیب کا لیجئے کم مدتا مارعیتا زیدن اے جمیع مدتی مارعیتو یومانی اور کیا تھا مارعیتو مز یومانی یہ جواب ہے کس شخص جس نے کیا پوچھا تھا کم مدتا مارعیتا زیدن پہلے اس کی ترکیب کر لیں کم مدتا مارعیتا زیدن کم منصوب محلن ممیز کم منصوب محلن ممیز شابش کم منصوب محلن ممیز اب مجھے بتائیے منصوب کیوں کہا بھئی دیکھئے آپ نے کم کی بحث پڑی تھی اور آپ نے پڑا تھا کہ کم استفہام کیلئے بھی آتا ہے اور خبر کیلئے بھی اور اس کا پتہ کسے چلتا ہے آگے آنے والی تمیز اگر تمیز منصوب ہو تو یہ استفہام کیلئے اور اگر تمیز مفرد مجرور ہو یا جمع مجرور ہو تو یہ خبر دینے کیلئے اور یہاں پر کیا ہے کم مدتا یہ مدتا کا نصب بطلہ رہا ہے یہ کم کس کیلئے ہے استفہام کیلئے سوال پوچھنے کیلئے ہے اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ اس تمیز کے بعد دیکھو کوئی فیل ہے یا نہیں ہم دیکھ رہے ہیں مارا آئیتہ آگے فیل ہے اور وہ فیل کیا اس کم کی ضمیر میں مشغول ہے ہم نے دیکھا اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی معلوم ہوا وہ اس کم کی ضمیر میں مشغول نہیں تو پھر وہی فیل عامل بنتا ہے کم کے اندر اور پھر کم کیا بنے گا آپ نے پڑا تھا کہ کم وہ مفہول فیوی بن سکتا ہے اگر اس کے بعد زمانے والی تمیز آ جائے تمیز کیا ہو زمانہ ہو اور اگر اس کے بعد مستر آئے تو پھر یہ کم مفہول مطلق بنتا ہے اور اگر اس کے بعد نہ تو زمانہ ہو اور نہ مفہول مطلق ہو یعنی مستر ہو یعنی زمانہ بھی نہ ہو اس کے بعد اور مستر بھی نہ ہو تو پھر یہ مفہول بھی ہی بنتا ہے اب مجھے بتائیے یہ کم کونسا ہے استفامیہ ہے کس سے پتا چلا یہ مدتن کے نصب سے پتا چلا اور اس کے بعد کیا کوئی فیل آ رہا ہے فیل آ رہا ہے اور وہ فیل کیا کم کی زمین میں مشغول ہے مشغول نہیں معلومہ وہ اس میں عمل کر سکتا ہے جب عمل کرے گا تو اس کو نصب دے گا لیکن اب نصب کس بنیاد پر وہ کم کی تمیز پر غور کر لیں کم کی تمیز کیا مصدر ہے اگر مصدر ہوتی تو پھر اس کو یہ منصوب ہوتا کس بنا پر مفول مطلق ہونے اور کیا اس کے بعد پھر زمانہ ہے مدت مدت کس چیز کا نام ہے زمانہ ہی کا نام ہے تو معلوم ہوا یہ کم کیا بنے گا زمانہ کیا بنتا ہے مفول فی تو یہ بھی مفول فی بنے گا اور اگر زمانہ بھی نہ ہوتا رجولن وغیرہ ہوتا موقع کے مطابق تو پھر یہ کیا بنتا مفول بھی بنتا تو کم کیا بنتا ہے مفول مطلق بھی بنتا ہے مفول مفول فی بھی بنتا ہے مفول فی بھی بنتا ہے اور مفول بھی بھی بنتا ہے تو یہاں کیا بنے گا یہاں مفول فی بنے گا سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ کم کے بعد کس کا ذکر ہے زمانہ گا اب کیجئے ترقیب دوبارہ بھائی کم کم منصوب محلن ممیز مدتا منصوب لفظا تمیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ مفول فی ہوا تو آپ نے کیا کہا کم منصوب محلن ممیز منصوب کیوں کیونکہ یہ مفول فی ہے تو ممیز اور مدتا منصوب لفظا اس کے تمیز ممیز تمیز مل کر یہ مفول فی کس کے لئے مارا آئیتا فیل کے لئے مارا آئیتا فیل تازمیر مرفو محلن فائل زیدہ منصوب لفظا مفول بھی ہی تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی ہی اور مفول فی سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو آپ یہ نہ کہیں جملے کے شروع میں تو کم ہے اور کم تو اسم ہے تو یہ جملہ اسمیاں ہونا چاہیے بھئی یہ کم اس کے اندر عامل کون ہے مارا آئیتا ہے کیا ہے مارا آئیتا گویا کم کا اصل مقام پہلے عامل آتا ہے پہلے معمول آتا ہے پہلے ہمیشہ عامل آتا ہے اس کے بعد کون آتا ہے معمول تو مارا آئیتا گویا در حقیقت شروع میں یہ ہے در حقیقت شروع میں یہ ہے اور جب فیل شروع میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جملہ فیلیا کہتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس کم کو مقدم کیوں کیا اگر وہ ہے جواب یہ کہ معمول کو کبھی فیل پر مقدم کر دیتے ہیں آپ جانتے ہیں فیل پر فائل کو مقدم نہیں کر سکتے فائل یا نائی فائل کو باقی معمول کو اس پر مقدم کر سکتے ہیں اور پھر یہ کم یہ تو استفہام کے لیے آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے جب سوال پوچھنے کے لیے ہے تو یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے تاکہ اول سے ہی پتا چل جائے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کلام کے شروع سے ہی پتا چل جائے کہ سورت سمجھ میں آتا ہے اے جمیع مدت ما رأیتوہ یومانی یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے ما رأیتوہ مز یومانی ما رأیتو مز یومانی اس کی بھی ترکیب کر لیں ما رأیتو ما حرف نفی اور رأیتو فیل با فائل یا پورا کہہ لیں ما رأیتو فیل با فائل تاز امیر مرفوع محلن فائل ہاز امیر منصوب محلن مفول بہی کس کو راجے ہے زید کو فیل اپنے فائل اور مفول بہی زید مل کا جملہ فیلیا ہوا اور مز یومانی مز مرفوع محلن مبتدہ مرفوع محلن مبتدہ یومانی مرفوع لفظن شابہ یومانی مرفوع لفظن خبر کیونکہ تثنیہ ہے تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو مبتدہ خبر مل کا جملہ جس میں خبریا ہوا اور آگے معنی بیان کر دیا جمیع مدت ما رأیتو یومانی کیسے ترقیب ہوگی جمیع مرفوع لفظن مضاف مدت مجرور لفظن مضاف 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 مل کا مفول کی ہوا جی بولی ہے کیا ترقیب کریں گے بھائی دیکھئے بھائی دیکھئے اس کو ما رأیتو اس کے لئے مفول نہ بنائے جمیع مدت کو یہ معنی کس کا بیان ہو رہا ہے ما رأیتو مض یومانی مض یومانی اس کا معنی بیان ہو رہا ہے اور اس میں کیا تھا مض تھا مبتدہ اور یومانی تھی خبر اور مض کس معنی میں تھا جمیع مدت اسی جمیع مدت کو دیکھو یہاں مبتدہ ہی بنانا ہے اور آگے یومانی کو اس کی خبر ہی بنانا ہے تو جمیع مدت یہ بھی زمانے کا نام اور یومانی یہ بھی زمانے کا نام اور زمانے پر زمانے کا حکم لگایا جا سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے لئے مبتدہ خبر بن سکتے ہیں کہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں اليوم یوم العطلہ آج کا دن چھٹی کا دن ہے دیکھو اليوم یہ بھی کس کا نام زمانے کا یوم العطلہ وہ بھی کس کا نام زمانے کا تو زمانے پر زمانے کا حکم لگ سکتا ہے اور دوسرا حکم نہیں لگے گا بھئی اج جمیع مدت ما رأیتو یومانی جمیع مرفوع لفظن مضاف مدت مجرور مجرور لفظن مضافن الے مضاف اپنے مضافن الے سے مل کر موصوف موصوف کیونکہ جمیع بھی نکیرہ اور نکیرہ کی نکیرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ کیا رہتا ہے نکیرہ ہی رہتا ہے اور نکیرہ کے بعد پھر آگے ما رأیتو فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنے گا صفت نکیرہ تو جمیع مرفوع لفظن مضاف مرفوع کیوں مدت 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 مجرور لفظن مضاف الے مضاف اپنے مضاف الے سے مل کر موصوف ما رأیتو فیل با فائل تاز امیر مرکو محلن فائل ہاز امیر منصوب محلن مفول بھی ما رأیتو میں نے اس کو نہیں دیکھا تو رأیتو ہاز امیر منصوب مفول بھی جو کس کو راجے زید کو جی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر صفت ہوا صفت ہوا کس کے لئے موصوف سوا موصوف صفت میں تو ربط نہیں دیا آپ نے پڑا جب بھی جملے کو یشیب جملہ کو کسی چیز سے جوڑیں گے تو درمیان میں کیا دیں گے ربط دیں گے پھر جواب عائد یہاں محضوف ہے بعض وقت عائد کیا ہوتا ہے محضوف ہوتا ہے اور وہ کیا ہے یہاں پر فیہی ما رأیتو فیہی میں نے اس کو نہیں دیکھا فیہی اس زمانے میں کون سے زمانے میں جمیع مدد وہ سارے زمانے میں میں نے اس کو نہیں دیکھا اس سارے زمانے میں وہ کتنا ہے یومانی کتنا ہے دو دن ہے تو ما رأیتو فیہی فیہی جارہ ہاں زمین مجرور محلن یا فیہا کر لیں مدد مونس ہے نا تو فیہا جمیع مدد تو فیہا ہا زمین مجرور محلن مضافن مجرور محلن مجرور محلن اور راجہ ہے کس کو جمیع مدد کو اور تو فیہی اپنے فائل مفول بھی تو فیہی جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کسے ما رأیتو سے ما رأیتو فیہی با فائل تازمیر مرکو محلن فائل ہا زمین مجرور محل منصو محلن مفول بھی فی جارہ ہا زمین مجرور محلن کس کو راجے جمیع مدد کو راجے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے ما رأیتو فیل کے ساتھ ما رأیتو فیل اپنے فائل مفول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر یہ صفت محصور صفت مل کر مبتدہ اور یومانی مرفو لفظ اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا معنی سمجھ میں آیا بھئی جمیع مدد ما رأیتو فیہا یومانی وہ ساری مدد کے ما رأیتو کہ میں نے ذہب کو نہیں دیکھا اس فیہا اس مدد میں یومانی وہ کتنی ہے دو دن ہے تو جمیع مدد موصوف اور ما رأیتو اس کی صفت ہے اور آئیت کیا ہے محضوف ہے تو آئیت کبھی کبر محضوف ہوتا ہے سورة سمجھ میں آگئے اور مانا صحیح بن رہا یا نہیں بن رہا جمیع مدد کہ وہ سارے مدد ما رأیتو فیہا جس میں میں نے زید کو نہیں دیکھا یومانی وہ کتنی ہے دو دن ہے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ مج اور منظور یہ کبھی اول مدد کے معنی میں آتے ہیں اور کبھی جمیع مدد کے معنی میں اور کبھی یہ صرف زمانے کا نام ہے زمانے پر دلالت کرتے ہیں یعنی تو کبھی یہ بطور حرف جر کے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اسم محض کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پھر مبتدہ بنتے ہیں اور جب یہ حرف جر کے طور پر استعمال ہوں گے تو آگے آنے والے آگے آنے والا اسم مجرور ہوگا اور جب یہ اسم محض کے طور پر یا زمانے کے نام کے طور پر استعمال ہوں گے تو پھر آگے آنے والا اسم مرفو ہوگا یہ خود بنیں گے مبتدہ اور آگے آنے والا اسم بنے گا خبر بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام